اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتن من لسانی افقہ قولی سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زادہ گرامنے کے اوپر پیارے بہن بھائیو آج کی اس نشست کے اندر ایک بڑا فریقونٹ سوال کیا جاتا ہے اور اس کی بڑی ڈیمانڈ بھی بڑے مسائل بھی ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ کہ بھائی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنا دیں کہ دل کے اوپر جو کوئی جادو کرتا ہے یعنی کہ اکثر اس کی کوئی علامات کیا ہوتی ہیں یا اس کی علاج کیا ہوتا ہے یہ علاج بھی کہیں لے اس میں ہمیں بتائیں تو بھائی دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی دل دماغ کے اوپر کوئی میں نے روشنی ڈالی تھی لیکن میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آپ کو انفارم بھی کرتا ہوں چند علامات بھی بتا دیتا ہوں بعض اوقات جادوگر کیا کرتا ہے جادو جب کرتا ہے وہ کوئی گڑیا لیتا ہے یا کوئی پتلا لیتا ہے یا اس کے اوپر وہ اس کا مخصوص ان عذاب کو پکڑ لیتے ہیں جن کو ان کا مقصود ہوتا ہے نقصان دینا تکلیف دینا عذیت دینا اور زیادہ در جادوگر حضرات کیا کرتے ہیں دل اور دماغ پکڑتے ہیں اور زیادہ در سوال میرا دل کے حوالے سے ہے تو بھائی اس کے اوپر کیا کرتا ہے وہ یا تو سنیاں لگا دیتے ہیں دل کے اوپر تو یا بھر اس چیز کے اوپر وزن رکھ دیتے ہیں اور شیطانی پڑھائی کرتے ہیں احماض اللہ کو پڑھائی کیا ہوتی ہے اس میں احماض اللہ یہ لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں اس کو اٹھا پڑتے ہیں تو یہ اس طرح کے غلط غلیظ کام کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت دی تو ان اللہ ان کو غرق کرے بڑے لوگوں کے ساتھ جب معاملات دیکھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بجارے تو یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز سے اور اس کے اوپر ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ہم اس چینل کے توسط سے اس چیز کے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کریکڈون ہونا چاہیے اور یہ لوگ دندناتے پھڑتے ہیں اور سرعام یہ کام کر رہے ہیں اکثر رات کو ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں میں یہ بیٹھے یہی عملیات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں ہے اور یہ دھنکے کی چوٹ بے کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں تو بھائی میرے اس کی جہاں تک ہو سکتا ہے ہر بندہ مزمت کرے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے یہ چیز تو بھائی اس کا یہ جادوگار کا طریقہ دار ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کے اوپر یہ عمل کر کے خاص طور پر دل کو پن پوائنٹ کرتا ہے اس کے اوپر وزن رکھے یا اس کے اوپر گرہ لگا کے کوئی اس طرح کے کام یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس مریض کا جو دل ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے یا دل میں درد رہتی ہے دل میں تکلیف رہتی ہے بعض اوقات تو یہاں تک یہ دانی عمل کرتے ہیں کہ جن کو جب جسم میں داخل کیا جاتے ہیں کہ تم نے اس کا دل پکڑ لینا ہے اور ایسی کوشش کرنی ہے کہ اس کے خون کے بہاؤک اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کے اندر خون کے رگوں کے اندر دھوڑتا ہے خون کی طرح دھوڑتا ہے اور بھائی یہ بیسیکلی وہی اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے جو شیاطین جب ہمارے جسم میں جاتے ہیں تو یہ خون کے اندر شامل ہو کے کی کوشش کرتے جہاں سے اس بندے کا نقصان ہو زیادہ سے زیادہ دماغ والی اب دیکھیں فالج کا اٹیک ہے تو یہ ساری شیطانی بیماریاں ہیں زیادہ تر بیماریاں یہ شیطانی ہیں جو شیطان کے جسم کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اکثر ہم لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے اور یہ ہمارا نقصان ہوتا رہتا ہے تو بھائی یہ اس خون کی اندر بلوکج پیدا کرتے ہیں کلوٹ کی شکل میں کرتے ہیں یا وہ جو بھی شیطانی عمل اس نے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس بندے کو اس کا دل بیٹھتا ہے دل میں تکلیف رہتی ہے اس طرح کے پیشنٹ کا میں نے ایک دو پیشنٹس کا علاج بھی کیا ہے جن کے دل کو پکڑا ہوا تھا اور بڑے عصے سے بیچارے وہ جا رہے تھے اپنا کاڈیالوجی جا رہے تھے لہور ہسپٹل میں وہاں سے وہ علاج بھی بیچارے کروا رہے تھے الحمدلہ جب ہم نے پڑھائی کی یہ جن کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے جن ڈال کے اور بعد اگر ویسے وزن رکھ کے کسی چیز کو پن پوائنٹ کر کے اس کے اوپر عمل کر کے شیطانی بڑھائی کر کے بھی یہ کیا جاتا ہے یہ دو تین طریقے ہیں اور انعامات اس کی بیسی کری دل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں دل کے اندر ہر وقت دھرد رہے بیٹھتا جائے گھبرہت محسوس ہو اور خاص طور پر ایسے پیشنٹس کو شام کے وقت نمازِ اثر کے بعد آنورڈ گھبرہت محسوس ہوتی ہے اور دل بیٹھتا ہے گھبرہت بہت زیادہ بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پیارے بہن بھائیو یہ چند علامات تھیں اس کی اب اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی تعویز دھگا کوئی لکڑی کوئی ہڈی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے یہ بات میں اس کی ہر ویڈیو میں علموست کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں پہن کے علاج کرتا تو آپ کی بڑھائی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا آپ کا ہر عمل صحیح جا رہا ہوتا ہے کیونکہ بھائی میرے جب تک آپ ایمان اپنا صحیح نہیں کریں گے تو آپ کوئی شفا نہیں ملے گی شفا دینی اللہ کی ذات میں نہ میرے آت میں ہے نہ آپ کے آت میں نہ کسی ڈاکٹر کے آت میں ٹھیک ہے ہم لوگ وسیلہ ضرور ہیں اللہ نے بنایا ہے طریقہ ہمیں بتاتے ہیں آپ کو لیکن شفا اس مالک کے ہاتھ میں اللہ نے ہی شفا دینی تو جب تک اللہ سے ہمارے رابطے ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پیارے بہن بھائیو ان چیزوں کو پہلے اپنے گھر سے صاف کریں اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ نے اور صبح و شام کے ذکار کی پابندی کرنی ہے اور اس کے لیے خاص پڑھائی ہے جو صبح بھی کرنی ہے آپ نے شام بھی کرنی ہے زیتون کا تیل لے لینا ہے کلونجی کا تیل لے لینا ہے آپ نے پانی لے لینا ہے اس پانی میں آبے سمزم ڈال لینا ہے اور اس کے ساتھ سنا مکی لے لینا ہے آپ نے ان چیزوں کے اوپر یہ برہائی کرنی ہے اور ان کا استعمال آپ نے زیتون کے تیل کو اور کلونجی کے تیل کو مکس کرنا ہے اور اس کو مکس کر کے آپ نے مارش کرنی ہے اپنے دل کی اور بھی کسی جگہ پہ دھرت ہے سر میں جسم میں تو آپ اس کی مالش کریں اور پانی کو پینہ بھی ہے اس پانی سے آپ نے غسل بھی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور دم والا جو پانی ہے اس لئے آپ غسل کسی ٹپ شپ میں بیٹھ کے کر لیں چھت پہ بیٹھ کے کر لیں سائیڈ پہ بیٹھ کے کر لیں اور اس پانی کو چھت پہ گرا دیں یا کسی کیاری میں گرا دیں کوشش کریں تو پیارے بہن بھائی آپ نے یہ جو پڑھائی کرنی ہے پانچ وقت ہی نماز کرنی ہے اس کی پابندی کرنی ہے کوشش کرنی ہے پڑھائی تحجد کے وقت کریں اور فائدہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ آپ نے سیونٹی ٹائمز اخلاص فلق ناس پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے اور ہر مبین کے اوپر آپ نے اکیس صفحہ سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی ون کو آپ نے تلاوت کرنا ہے یعنی کہ ہر سات مبینے ہیں اور ٹونٹی ون ٹائمز آپ نے اس کے ساتھ مبینوں کے اوپر آپ نے ٹونٹی ون ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی ون فَلَمَّا أَلْقُ قَالَ مُوسَى مَا جَتُمْ بِسْسِحْرِ اِنَّ اللَّهَ سَيُّ بُطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ سَيُّ بُطِلُهُ تقرار بھی آپ کر سکتے ہیں بعض لوگوں کو اس سے تکلیف ہونی شروع جاتی ہے تو آپ اس کو تکلیف کریں جس سے تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ وہ تکلیف بیسکلی آپ کے اس معاملے کو ختم کر رہی ہوتی ہے تو یہ آیت پوری پڑھیں آپ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے سات دفعہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات سات دفعہ پڑھنی ہے اور اول آخر درودہ ابراہیمی سات سات دفعہ پڑھ لینا ہے ایک دفعہ یہ پڑھائی بھی صبح کرنی ہے اور ایک دفعہ یہ پڑھائی نمازِ اثر کے بعد کرنی ہے صبح شام کے ذکار لازمی کرنے ہے سمپل یہ کام کریں اور اس پڑھائی کو پانی کے اوپر تکاریں اور اس پانی سے آپ نے غصل بھی کرنا اور یہ پانی پینہ بھی ہے زیتون کا تیر اور ان چیزوں کا آپ نے استعمال بھی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے